موسیقی 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 موڑکے بندینا کال چل دی بھی بندہ نال دے سکتے ہیں اپنے سکتے ہیں دو پھولتے پتا لگا بھی گوڑیاں دی با جائی تھی پاچھے کے آئے تھی آؤں جانوں خبرشری مختصر صاحب سے ہے جہاں سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹروں اور میڈیکل سٹاف کی سرکشہ اور نیامیت ویتن میں بڑھتری کو لے کر پنجاب شروع شروع کیے گئے آندولن کے تحت اسپتال کے ڈاکٹروں نے روزانہ پہلے تین گھنٹے اوپی ڈی بند رکھی لیکن نو سے گیارہ ستمبر تک دوسرے دن آٹھ بجے سے لے کر گیارہ بجے تک جو ہے سیوائے بند رہی ایسوسیشن کے نیتا ڈاکٹر ارپن جیت نے کہا کہ سنگٹھن کی اوچت مانگوں کو پورا کرنے کے لیے اس کارکرم کے پہلے چرین کے روپ میں سیجیریان اور آپاتکالین سیوائوں کو چھوڑ کر اوپی ڈی سیوائیں گیارہ ستمبر تک پہلے تین گھنٹوں کے لیے بند رہیں گی سنگٹھن کی اگر گیارہ ستمبر کو سرکار کے ساتھ ہونے والی بیٹھک بے نتیزہ رہی اور پرموشن کو لے کر کوئی نوٹیفیکیشن نہیں نکلا تو بارہ ستمبر سے میڈیکل سٹاف پوری طرح سے ہر تال پر جا سکتا ہے جس دوران سیجیریان اور آپاتکالین سیواؤں کو چھوڑ کر ارنے سبھی سیوائیں بند رہیں گی دیکھو اسی جڑی پی سی ایم ایس 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 ایشن ہے ڈاکٹران دی جتھے بندی ہے تو بڑے چرتوں سرکار نال میٹنگیں کر دے آ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹران دی پر تیکیتی جاتے ہیں جو جڑے ڈاکٹر ہے لوگ کانو کسی بھی پریشانیدہ سامنا نہ کرنا ہو دو جا سورکھیا دے اسی دیکھے ریسینٹلی دیکھیا ہونا ہے کنے زیادہ انسی ڈینس ہو رہے ہیں کیونکہ لوگ کٹنے تے برڈن جاتا ہے جیدے کارن پھر جڑی پبلک بھی ہوں دیا ہے کئی واروں نے انہوں لگ دا بھی انہوں نے خجل خواری ہو رہی ہے جدوں کے اے جڑے سارے کم نے یہ سرکار نے دیکھنے نے کہ بات تو بات دو لوگ پرتی کرے میٹنگ چال رہی ہے پہل ایک میٹنگ ہوئی سی گی اجی آج اوزا نتیجہ کوئی نہیں نکلے جاتا میٹنگ دوارے بھی ہے گیا گیارہ تریقہ نکنے سی آگا سیاہ سامنال تے ہیلتھ منسٹر سامنال اوزا بات کلیر ہو جیگا کہ ساڑی سٹرائک کانٹنو رہنی ہے جے کانٹنو رہی تا پھر فل ٹائم کانٹنو ہوئی گی گی تیارہ تریقہ تاک کیا سب نو پتے کی اوپڑی باندھ رہنگ ہے اوزا بات اوپڑی شروع دیئے جے بارہ تریقہ متنگ میٹنگ ہیں میٹنگ نہیں سی نتیجہ نکل داتا پھر بارات بات کانٹنوز اوپڑی باندھ رہنگی ہے تیرتھ کی کار سیوہ چل رہی تھی جس کے سندر میں بھون کی رنگائی پوتائی کا کار چل رہا ہے مرت یوک چوتھی منجل پر پینٹنگ کر رہا تھا اسی دوران اس کا پیر فسلنے کے چلتے یہ حادثہ ہو گیا باہی گل جی کا خالصہ باہی گل جی کی فتح دار چانو سن دی پیوال یہ جڑا کی کار مول من پرستان دی سیوہ کافی سلام سے گابری ہے یہ جڑے لیور ہے جڑی ساڑی پکی آؤ دے ساڑی کو پڑا پڑا سارے اڈریس ہون دے ہونا دے دکا آدھار کارڈ وغیرہ سارے اسی رکھ دے جو میں ان پینٹ والے بندے لائے ہو ایک بندہ ساڑا ٹھیکے دار ہوندہ بجلی آرے لائے ہونا دے بھی اس محکمے دا بھی ایک ٹھیکے دار اندھوں نے اپنی لیور لائے ہوندی نار یہ پینٹ والے ساڑے ٹھیکے دار دے مرلو لیور والے پندے سی آج جسی دے مہنجر صاحب دے نار گردہ رجیس صاحب سون نگر کی طنلائے کال دے پٹالے پہنچی ہوئے سی اندھر پنجاب میں ڈاکٹروں کی سرکار کے ساتھ چل رہی بیٹھک ختم ہو گئی اس بیٹھک میں تمام مسئلوں پر سہمت ہی بنی اس کو لے کر ایسیوشیشن کے میمبرز نے کہا کہ بیٹھک فروٹفول جو ہے ماحول میں ہوئی ہے لیکن ہم بیٹھک میں مانگی گئی مانگوں کا ریٹرن نوٹ آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور شام کو ہماری ایسیوشیشن کی اپنی بھی ایک بیٹھک ہوگی اس کے بعد ہر تال ختم کرنے کو لے کر اگلا فیصلہ لیا جائے گا تو ڈاکٹروں کی سرکار کے ساتھ بیٹھک ختم ہو گئی ہے لیکن ایسیوشیشن نے کہا کہ جس طریقے سے جو ہے بیٹھک ہوئی ہے وہ اچھے ماحول میں ہوئی ہے اور اس کا ایک نوٹ آنے کا انتظار ہم کر رہے ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے بتایا کہ ہماری بھی ایک بیٹھک ہونی ہے تمام مسئلوں پر جس میں چرچہ ہوگی ہے ادھر فروزپور میں شروع مڑی اکالی دل کی طرف سے بڑے بجلی کے ریٹ اور بس کرائے اور بگڑتی لو اینڈ آرڈر کی استحتی کو لے کر پنجاب سرکار کو گھرنے کے لیے اس کو لے کر فروزپور ڈپٹی کمیشنر دفتر کے باہر شروع مڑی اکالی دل نے روش جاہر کرتے ہوئے دھرنا دیا بتا دے کہ ناریوازی کی گئی اور بردیو سہن نونیمان اور اکالی دل نے نیتاؤں نے کہا کہ پنجاب سرکار ہر مورچے پر فیل نظر آ رہی ہے اور بڑے بڑے وائدے کر ستہ حاصل کرنے والی پنجاب سرکار کے سی بھی وائدے کو پورا نہیں کر سکی بس کے لیے کرائے اور بجلی کے بل قریب لوگوں پر اترکت بھار ڈال رہے ہیں تو شروع مڑی اکالی دل نے دھرنا پردشن کیا ہے پنجاب سرکار کو جم کر جو ہے گھیرا ہے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ہماری جو مانگے ہیں ان کو لے کر جو ہے کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ پنجاب سرکار پر تمام عاروپ مڑتے ہوئے شروع مڑی اکالی دل نے دھرنا پردشن کیا جس میں کہ انہوں نے سرکار کو کوشتے ہوئے کہ بجلی کے ریٹ بڑھا دیئے بس کرایا بڑھا دیا گیا اور تمام جو سرکاری جو کامکاز ہیں وہ کرنے میں کہیں نہ کہیں پنجاب سرکار فیل رہی ہے جس کو لے کر دھرنا پردشن دیکھنے کو ملا شروع مڑی اکالی دل کی طرف سے یہ دھرنا پردشن کیا گیا جلاندھر میں ٹریفک پولیس اور نگر نگم کی ٹیم کی اور سے کاروائی کی گئی اور یہاں کاروائی جلاندھر کے موڈل ٹاؤن کے الگ الگ علاقوں میں کی گئی ہے جہاں پر ٹریفک پولیس نے بولیٹ موٹر سائیکل پر کالے شوشے لگا کر گھوم رہے لوگوں کو گرفتار کیا ہے تو وہیں دوسری اور کارپوریشن کی ٹیم نے عوید روپ سے دکانوں کے باہر پڑے بوٹس کو ہٹایا تو بتا دے کہ اس دوران کارپوریشن کی ٹیم اور پولیس ٹریفک کی ٹیم کے ساتھ کچھ لوگوں کی نوک جھوک بھی ہوئی لیکن ٹیم کی گلتی ہونے پر انہوں نے زیادہ کچھ نہیں کہا شہر میں بھرتی ٹریفک کی سمسیا کو دیکھتے ہوئے یہ کاروائی کی گئی ہے تاکہ شہر میں ٹریفک صحیح طریقے سے جو ہے چل سکے آج ساڑھی تیب جاری ٹین کارپوریشن دی اور ٹریفک پول سوالو مولٹون وچہ مشن چلایا گیا جدے بیچ ٹیمپریلی انکروچمنٹ نو لے کے ٹریفک نو لے کے کافی سمسیاں ہواد حل کیتا گیا جھڑے لوگ کانے نجائے جو پھٹ پاتا دے کبجے اور فکس ہورڈنگ لوایا سے گیا وہ بھی کرین دے تھرو اسی اوپٹوائے دیکھو جی میری شہر باسیاں نو ہی اپیل ہے کہ کلے سرکاری کرمچاری ہی نہیں سکت اسی بھی ایسے بیچ اپنا یوگدان دو بلکل ٹھیک ہے جی آج ساڑھی جیڑی یہ مہم سے کی مانیوک سیفی صاحب یہ رہتا مطابق جس طرح آم لوگ کانوں پریشانی ہوں دی پرابلم ہوں دی ہے جیدے بیچ انہیں خوٹ پاس نو کور کیتا ہے خوٹ پاس تو باہد آئیری بھی جیڑا انہوں کور کر کے اسے بیٹھیں اور انہوں نے ریڈیاں لکھے تانگے کھڑے کار کے دکھانا لائیاں ہی سکیہ وہ ساری جیڑی انکروشمنٹ ہے گیا مرسان چونگ چونگ تلے کے ملٹان تک سی ہوں وہ ساری ہٹ آئی ہے بیدہ ہلپ آف تیبزاری انہوں نے انسپیکٹر تو انہوں نے ساری ٹیم سارے نال ہے گیا تے اسی انہوں نے جیڑے بندے انہیں چکلے اور ٹھیک ہیں جیڑے نہیں ہیں انہوں نے چکلے انہوں نے ہندر جی ایسٹی کانسل کی بیٹھک میں پنجاب کی کیونٹ منطری ہرپالسیاں اور دلی کی کیونٹ منطری آتشی مارلین کی بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ایسٹی کانسل کی بیٹھک میں دس بڑے فیصلے لیے گئے ہیں جس میں کینسر کی دواوں کی قیمتیں گھٹیں گی نمکین سستہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی سواستہ منطری ہرپالسیاں چیما نے صلاح دی ہے کہ سواستہ بیما پر جی ایسٹی نہیں لگایا جانا چاہیے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سواستہ بیما ایزنڈا اُبھر رہا ہے جس میں سواستہ بیما کو جی ایسٹی کے دائرے میں لانے کی بات پر چرچہ ہو رہی ہے اسے لے کر پنجاب اور دلی اکمت ہیں سواستہ بیما پر جی ایسٹی نہیں لگانا جانا چاہیے اور ریسرچ پر جی ایسٹی کے مدے پر ہمارا فیصلہ ایک جیسا ہے آج جی ایسٹی کانسل کی 54th میٹنگ تھی ایک بہت مہتکونڈ اجنڈا جو آج کی کانسل میں تھا وہ جی ایسٹی جو ایڈکیشنل انسٹیوشنز کو ریسرچ گرانٹ ملتی ہیں ان کا اس پر ڈسکشن ہوا دلی سرکار پنجاب سرکار آم آدمی پارٹی لگاتار اس مدے کو اٹھا پیا رہی ہے کہ جو ایڈکیشنل انسٹیوشنز ہیں جو ان کو ریسرچ گرانٹ ملتی ہیں اس پر جی ایسٹی نہیں لگنا چاہیے اس پر جی ایسٹی لگنا ٹانک سٹریریزم کے برابر اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ اس میں کیمر سرکار کی بھی اور سبی راج سرکاروں کی سہمتی بنی اور جو مدہ دلی سرکار پنجاب سرکار بار بار اٹھا رہی تھی کہ جی ایسٹی نہیں لگنا چاہیے ریسرچ گرانٹ پر اس کا فیصلہ ہوا ہے اب کسی بھی ایڈکیشنل انسٹیوشن کو اگر کوئی گورنمنٹ گرانٹ ملتی ہے یا کسی پرائیویٹ انسٹیوشن سے ریسرچ گرانٹ ملتی ہے جی ایسٹی کاؤنسل نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کوئی بھی جی ایسٹی نہیں لگایا چاہے جی ایسٹی کی 54 میٹنگ تھی اس پہ سب سے بڑا بڑھا دیش میں جو ہمارا لبا ریسرچ کر رہا ہے یونیورسٹیوں میں کالزز میں اس کے اوپر جو جی ایسٹی لگا ہوا تھا جو ریسرچ پہ جی ایسٹی لگا ہوا تھا اس کو آج کانسل میں یہ سرکاری راجوں کی سہمتی بنی ہے اس کو ہم نے ایک جنٹ کیا ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اس سے میں سمجھتا ہوں ہمارے دیش کے جواں کو اور موقع ملے گا دیش کی انتی اور ترقی کے لیے اپنا یوگدان ڈالنے کا کیونکہ وہ جی ایسٹی لگتا تھا کہیں کہ اس کو ٹیکس دینا پڑتا تھا تو وہ ٹیکس کی ایسٹی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے کیونکہ یہی یہ سیشو کو آمامی پارٹی نے ہی ریس کیا تھا آمامی پارٹی نے اٹھایا تھا خبر برنالہ سے ہے جہاں ڈاکٹر سونکہ بنسل کو نگر کانسل تپا کا عدیقش نیفت کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی چناب شانتی پور طریقے سے جو ہے پورا ہوا ہے اس کو لے کر چناب عدکاری ایس دی ایم پونم پریت کور نے بتایا کہ بھدوڑ حلکے کے نو پارشدوں اور بدھائے کی سہمتی سے کانونی پرکریا کے تحت سونکہ بنسل کو نگر کانسل کا عدیقش بنایا گیا ہے جڑیاں ہزائیتہ ہیں گیاں انہا دے مطابق جڑی ہے چون جڑی کرائی گئے صرف سنتینال پردان اور میر پردان جڑی ہے گئے کانسل دے وہ چنے گئے ہیں ڈاکٹر سونکہ بنسل پردان اور ریشو بنسل میر پردان کنے ان کے کانسلر نے سیمتی رسائی ہے گیا ہے داس کانسلر اور ایم ایل ای صاحب دا جڑی بوٹ ہے گا وہ انہا دونا نو ملیا ہے گا سو باہمت یہاں سرپ سیمتی کہلو جننے بھی اج پریزینٹ سیئے انہا سارے آنے بوٹ انہا دے آج کیتا ہے گا جڑے ساڑے پردان چنے گئے ہیں موسپل کمیٹی دے اور ریشو بنسل جی جڑے وائس پردان چنے گئے ہیں اور شاید میں نو لگ دا یہ اپنے تپے دے آج سے پہلی باریا کہ دونہ کرسیاں تے جڑیاں اور تاں آج براجمان ہوئیاں اور یہ بڑا چنگا سنے ہاں ہونے دنہ دے بچے بوری منڈ لائی ودیہ تریکھ کے نار ملکے کا مکاراں گے اور انہا دے سرتے بھی جمعے باریاں یہ بھی اپنے جمعے باریاں ودیہ تریکھ کے نار باہنگے اور جو جڑی کرسی جو انہا نو بٹھایا گیا اپنی تپا منڈی دے لئے دل جان دینا دن رات کم گا جیڑے کام سارے پینڈے گا سارے دے سارے کام مجھے تپا منڈی دے کرائی جانے گا اندھر ترنتارن پنجابی ساہت سبھا اور سوانسکرت کینڈر ترنتارن دوارہ بھائی موہن سے ہیں وید میموریل لائیبری ترنتارن میں کبھی دروار کا آئیوزن کیا گیا بلبیر سے ہیں بھیل کیرت پرتاب پننو جسویندر سنگھ ڈھلو اور رجنیشک اور برنالا نے ہربجن سے ہیں بھاگرد دوارہ لکھت پستک سٹری کو لے کر کبھی دروار کے دوران جسویندر سنگھ ڈھلو ہر کیرت سے ہیں ورنسود دھیدار سے ہیں لائیبریرین راکیش سچ دیوان ساہت آنے کبھی موجود رہے ادھر تیندوہ نے ننگل کے دھنی آوادی والے کشتر میں دستک دے دی ہے گاؤں تلوارہ میں لوگوں نے تیندوہ کی تصویریں اپنے موبائل کیمرے میں بھی قید کر لی ہیں تیندوہ دیکھے جانے کے بعد سے کشترواسیوں میں بھے کا ماحول بنا ہوا ہے تو وہیں جنگلی جیو سرکشہ بیواغ کی ٹیم بھی ایکٹیو ہے تیندوہ کے پاکڑنے کی کوشش تیج ہو گئی ہے تیندوہ کے دستک سے دہشت فیلے ہوئے علاقے میں اس میں کہ آپ کو بتا دے کہ سبھی کشترواسی پریشان نظر آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہطاحت یہاں پر نظر ہیں اور آپ کو بتا دے کہ یہ ناگل سے تصویریں ہیں جہاں پر تیندوہ کو پاکڑنے کی کوشش تیج ہو گئی ہیں بنویباک کی ٹیم جو کو جو ہے اضطلاع کر دیا گیا ہے اور بنویباک کی ٹیم ایکٹیو بھی نظر آ رہی ہے ایسے میں چھترواسیوں نے تیندوہ کو کوئن کہیں اپنے فون میں بھی ویڈیو کے مادے ہم سے قید کر لیا ہے دن نورپور بیدی چھتر میں پچھلے دنوں قریب تین درجن بھینسوں کی چوری کی وارداتوں کو انجام دینے والے ایک ویڈیو کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے پاس سے تین بھینسیں اور قریب ستر ہزار روپے کی قیمت کی نگدی برامت کی گئی ہے اس سمبند میں پولس اسٹیشن کے مکھے پولس ادھکاری گورندر سینڈ ہلو نے ایک ویشیرز فریس کانفرینس کے دوران جانکاری دی اور کہا کہ ان تینوں اکتہ اروپیوں کو ہماشل پولس گرفتاری کے دوران پروڈکشن وارنٹ پر لائی تھی اور انہیں پولس میں جو ہے ریمانڈ پر لیا تھا تینوں نے چوری کی وارداتوں کو انجام دینے کی بات کو قبول لیا ہے لیکن اپنے ایک انساثی کے بارے میں بھی بتایا ہے جس کی پہچان کر جو ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے وہیں اتھانا پروڈکشن نے بتایا کہ اکتہ معاملے میں اس گروہ کے دو اور لوگ جو ہے پولس کی گرفت سے باہر ہیں اور انہیں بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا مکدوان اپر بھٹر ڈیٹیٹ ستائی اٹھوی سو چوئی ادھین ترہہ تین سو دو جیمن دو ڈی این ایس ریسٹر نامنو دوشنے دے خلاف کیتا سی گا جو کی اس مکدوانی تختیشتران جڑا ہے گا سنو بہت بڑی سفلتا ملی ہے ایدھے بچے جڑا ہے گا یہ سی گینگ جو کی پنجاب لیول تے ہمارچک دے اوپریٹ کار دا سی گا جو جاتا پنجاب اتھے یوپی لیول دے سی گے سٹیٹ دے بندے بلاؤں کر دے سی گے آپس بھی اسی کلیبریشن کر کے ایک نیٹورک انہیں بنایا ہویا سی گا جیسے تروے مجان چوئی کر کے بعد بچے جیڑا مڈی ہیں اچھے پیش دے سی گے نکودر کے گاؤں شنکر کی مکہ سڑک پر اس تحت ایک پیلس کے سامنے کینٹر اور موٹر سائیکل کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار دو لوگوں کی موت ہو گئی ماملے کو لے کر شنکر چو کی پرواری ہر جیت سے نے بتایا کہ آکاش اور پوزہ دونوں موٹر سائیکل پر تھے چنڈگر سے آئے تھے اور اچانک ایک کینٹر سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آکاش کی موقع پر ہی موت ہو گئی پوزہ کی بھی اسپطال میں علاج کے دوران موت ہو گئی ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ پروار کے سدسیوں کے بیانوں کے آدھار پر کاریوائی کی جا رہی ہے نہاLAN وہ ایک ٹرک بنا پPOS تھا ہا پتہ Standard ما surs شنکر سے پچک ہوتے ہے پہ بیٹ ساتھ بϊگ کی پہ بیٹا國 وہ اس پٹے نہ ہو جائی وہ آپ کو دیکھ پڑی میں ساتھ ہی کر کے پچک گ Lynch چانہ ساتھ�� کر ریچوں کوlich کیدی میروہ ص滅ہ اکاش کتھ ہو گئی چنڈگگر چانہ تو ٹھ Dudیا حساش چیز اچھا تو وہ بھی چندگاڑ تو ہی ہاں سارے چندگاڑ تو ہی ہاں نیڑے تیڑے گھری آگا تھا اچھا تو وہ لڑکی دی کی کنڈیشن ہے وہ بھی سیرس آگی ہے ہلے اسکی چلتے آگی وہ یہ نہیں پتہ کڑے اسکی چلتے آگی سار ایک سیولہ اسپیڈل تو سیرے چیٹا ہی سی لڑکی ایک آش دی دیتھ ہوگی ہے تو دی نال کوئی لڑکی سی بوجا ہو دی رستیدار موٹر سیکل تے ہوندے ہی ایکسیڈنٹ ہویا ہے لڑکی دی موکر دی ڈیتھ ہوگیا لڑکی نوڈا ریپر کار دیتا جیادہ سیریس ہون کر کے جلندر آئی سار جڑی لڑکی ہون پتہ لگا ہونے ٹیلی فون آیا پھر پتہ لگا ہونے ٹیلی فون آیا وہ دی بھی سیولہ ہوسپیٹل درانے علاج لڑکی اے چندگاڑ دی بسنہی کا جی دویں شپنجا سیکٹر دے رہن والے جی لڑکا بھی لڑکی بھی ایکسیڈنٹ کس طرح ہویا ایکسیڈنٹ سارے پینڈشن کر لگے جی پورے بار پہلے سے آ اُتھے موڑ پینڈا ادھر ان کو ادھر سائٹ کو جا رہا سی کینٹر جی ساسو نو ادھر آ رہا سی جنڈیارا سائٹ کو موٹر سیکل تے اُتھے موڑ دے ہم مو سامنے ٹکر ہوگی ہے نا دیشن کر کرنے ادھر پنجاب کبڑی ایشوشییشن کے چناب کے دوران ہنگامہ ہو گیا چناب سے پہلے منچ پر لوگوں دوارہ بھرے گئے کاغذات کو آپ تک پہنچنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بتا دے کہ منچ سے فارم چھیننے والوں کو اور سدوسیوں کے بیچ نوک جوک بھی ہوئی جس میں سرکار اور پرشاہشن پر دھمکانے کا عارو بھی لگایا گیا ہے یہ گھٹنا پولیس چھابنی میں استانتریت متدان اسطل پر پولیس کی موجودگی میں ہوئی کبڑی ایسوشییشن کے کل چھالیس دسو کا چناب ہوگا ایسوشیشن کے پروس کی موجودگی میں اکلے موحالی پولس نے موحالی میں آپریشن سیل جو ہے چلایا ہے جانکاری ساجہ کرتے ہوئے ڈی ایس پی ہر سمرن سیہ بل نے بتایا کہ ہریانہ میں بیدان سوا چناؤ میں ایسی کو دیکھتے ہوئے ہریانہ کی سیما سے سٹے موحالی چنڈیگر اور پنچکولا جیرکپور میں آپریشن سیل چلایا گیا ہے کیونکہ ہریانہ میں بیدان سوا چناؤ ہے بیسیلی یہ مانیوگ دی دی پی پنجاب صاحب دی ہیں یہ ساتھے بیائی جی مہم اس پرڈ کے سس پی ساب موحالی دے دشا دندر دیشان تھے یہ جتنا ساتھے پرمنینٹ آرڈر جتنا پرو آن دے ہیں انہاں دی اپنے انہاں دی لڑی دے بیچے ہی اپریشن سیل سیون چل رہے ہیں تے اوہ دے بیچے بیسیکلی جیڑا ہے گیا ہے سارے سیلنگ پوائنٹ جنہیں بھی ساڑھے ڈسٹک سیلنگ پوائنٹ ہے ساڑھے ادھر سٹیٹ سیلنگ پوائنٹ ہے سارے آن پہ ہی ناکھا بندی کیتی ہوئی ہے خبر پٹیالا سے ہے جہاں بائیس سال کے نوجوان کے قتل کیس کی گتھی کو چوبیس گھنٹے میں پولس نے سلجھا لیا ہے اور پانچ آروپی ہتھیار سہت گرفتار کر لیے ہیں وہیں پورا جو ہے معاملے پر پریس وارتہ کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر نانک سے نے بتایا کہ یوبک کو کچھ لوگوں نے گھیر کر مارپیٹ کی پھر چاکو سے اس کا قتل کر دیا مہرڈر کے لیے استعمال کیا گیا موٹر سائیکل بھی چورایا تھا ان چاروں پر پہلے بھی لوٹ پارٹ کے مقدمے درج ہیں اس کے علاوہ ان پانچوں میں سے ایک لڑکا نوالک بھی ہے ساتھی ایس ایس پی نے بتایا کہ پرانے رنجش کے چلتے یہ قتل کیا گیا ہے جو کہ کسی لڑکی کو لے کر چل رہی تھی ہمارڈر گوز ہڈی نوالک بھی ہے کہ پانچ پندیاں نے ہمدار کر کے چھوڑا مانکہ دیں ۔ سو ایک کافی ریشی ہونا تریکھے نا کیا دھومی کہتے ہو جو کہ خطاقیتا گیا سو کافی دنال لوکار سیم بھی ہوئی آگا مام کے لیسی حدیثی سمجھ دے ہوئی ایک سپیشل تین پری ایٹ کی تینگی ایس پی ساتھ ایس پی سی بھی 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 بیٹر میں اتنا ہی نمسکار